بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹیوی میں خوش شام دید آج 24 مارچ 2021 روز اتوار سودی رب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سودی رب کے بدلتے حالات سے پریشان ہیں اور سودی رب کے بدلتے حالات پر بروقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹیوی چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک لیٹرسٹ اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج کے نیوز بلٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ سعودی ولی اہد کا گرین سعودیہ اور مشرق کے وسطہ کے لیے اقدامات کا اعلان سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے محولیاتی تبدیلی سے انیمیٹنے کے لیے نو نے اقدامات کا اعلان کیا ہے سعودی خبرستان دارے ایس پی کے مطابق گرین سعودی ریبیا اور گرین مشرق کے وسطہ اقدامات کا مقصد ایک واضح روڈ میپ کی وضاحت ہے جو کہ سیارے کو محفوظ رکھے گا اور موسمیاتی تبدیلی سے نمیٹنے کے لیے عالمی اہداف کے حصول میں نمائے کردار ادا کرے گا ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب تیل پیدا کرنے والے بڑے ملکوں کی حیثیت سے محولیتی بہران کے خلاف جنگ کو آگے بڑھانے میں اپنی ذمہ داری سے پوری طرح آگا ہے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہرمین ٹرین بوس سے دوبارہ چلنے لگے گی ہرمین ٹرین آئندہ بوس سے دوبارہ چلنے لگے گی جدہ کے نیکنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے جدہ میں السلمانیہ سٹیشن سے ہوتے ہوئے مکم کرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر تیہ کرے گی اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر صالح الجاسر موجود ہوں گے وہ سعودی ریلوے کیمپنی کے چیئرمین بھی ہیں اوکاز اخبار کے مطابق جدہ کے السلمانیہ سٹیشن میں آگ لگنے کے بعد تمام انتظامات اس سر نو دوبارہ سے مکمل کر لئے کے ہیں ریلوے لائن کا بنیادی ڈھانچہ اور شہری تنصیبات کا کام مکمل ہو گیا مسافروں کی سلامتی کے لیے تمام انتظامات باعث اتمنان ہیں جدہ ہرمین سٹیشن پر ڈیرھ کلومیٹر ریلوے لائن پر کامیاب تجرباتی سفر کیا گیا ریلوے کے لیے دو نئی لائنیں بھی بنائے گئی ہیں اوکاز کو اپنے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ہرمین ٹرین مکہ سے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے متعدد تجرباتی سفر کر چکی ہے اس موقع پر ٹیکنیکل عملہ جو ہے وہ ٹرین میں موجود رہا باز رہے کہ جدہ میں ہرمین ریلوے سٹیشن میں آگ لگنے کے بعد ٹرینوں کا سفر تاہک میں سانی روک دیا گیا تھا آتے صدقی کے بائے سٹیشن کی دوسری منزل مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی سعودی وزیرے ٹرانسپورٹ اور ریلوے کمپنی کے سربراہ ڈاکٹر نبیل نے کہا تھا کہ ہرمین ٹرین کا سفر تیس دن کے اندر بحال ہو جائے گا جدہ کے رہاشی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ سٹیشن بھی استعمال کر سکیں گے کرونا کے نئے کیسز میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے سعودی وزارتی صحت کا کہنا ہے کہ سعودی رب میں کرونا ویرس کی کیسز میں اضافہ کی بنیادی وجہ ضوابط پر عمل نہ کرنا ہے جس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ویب نیوز سبق نے وزارتی صحت کے حوالے سے بتایا کہ حالی عدنوں میں کرونا کیسز میں اضافہ کی اہم وجہ سماجی فاصلے کے حصولوں پر عمل نہ کرنا ہے جبکہ حفاظتی ماسک کا عدم استعمال بھی ہے وزارتی صحت کا کہنا ہے کہ مقررہ ضوابط پر عمل کرنے سے ہی کرونا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اس حوالے سے بعض مگامات پر لوگ سماجی فاصلے کے حصول پر عمل نہیں کر رہے جبکہ گھر سے باہر نکلتے وقت ہاتھوں کو سینٹائز کرنے کا بھی خیال نہیں رکھ رہے واضح ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے وہ کرونا کے کچھ کیسز میں پچھلے کچھ دنوں سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے وزارتی صحت نے پھر وارننگ دی ہے کہ کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے لازمی ہے کہ مقررہ ضوابط جن میں سماجی فاصلے کے حصول پر عمل کرنا اور گھروں سے باہر چاہتے وقت ماسک کا استعمال لازمی ہے ہاتھوں کو مسلسل دھونے یا انہیں سینٹائز کرنے سے بھی وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے وزارت کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس انسان سے انسان میں تیزی سے منتقل ہوتا ہے جو ہاتھوں کے ذریعے نظام تنفس پر فوری حملہ آور ہو جاتا ہے سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے خروج نہائی ویزا نکلوانے کے لیے ورک پرمیٹ کے آن لائن اجرا کا طریقہ کار چاری کیا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ اگر کسی غیر ملکی ملازم کا ورک پرمیٹ ختم ہو گیا ہو اور اس کا ادارہ اسے فائنل ایکزٹ پر وطن واپس بھیجنا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں ورک پرمیٹ جاری کرا جا سکتا ہے ایسے کارکنان کا ورک پرمیٹ بھی جاری ہو سکتا ہے جنہیں خروج نہائی پر بھیجا جا رہا ہو اور ان کا ورک پرمیٹ بنا ہی نہ ہو وزارت افرادی قوت نے آن لائن خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے لیے ورک پرمیٹ جاری کرانے کے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے آن لائن سرویس ویب سائٹ وزٹ کریں اس کے بعد ادارے کا انتخاب کریں اس کے بعد خروج نہائی کی گھر سے ورک پرمیٹ کے اجراء والے خانے کا انتخاب کریں اگر آپ ورک پرمیٹ کا اجراء چاہتے ہیں تو یس کو دبائیں پھر مطلوبہ کارکن کا نام انٹر کریں اس کے بعد سبمیٹ کریں جس ملازم کو خروج نہائی پر بھیجا ہو اس کا انتخاب کریں اسدار یعنی کہ ایشو پر سبمیٹ کرنے کے بعد مطلوبہ رقم کا نمبر سامنے آئے گا اور ادائیگی کا یعنی پیمنٹ کا نمبر بھی نظر آئے گا میکمہ پاسپورٹ جانے سے پہلے فیس ادا کر دیں فیس ادا کرنے کے بعد خروج نہائی ویزے کے اجراء کے لیے جوازات چلے جائیں بزارد افرادی قوت نے لیبر آفیس کے ذریعے خروج نہائی نکلوانے کے لیے ورک پرمیٹ کے اجراء کا طریقہ بھی بتایا ہے لیبر آفیس جائیں وہاں خروج نہائی نکلوانے کے لیے ورک پرمیٹ نکلوانے کی درخواست دیں لیبر آفیس کا آفیسر پیش کردہ ڈاکومنٹ چیک کرے گا اور آپ سے فیس کی ادائیگی کے لیے ایک نمبر دے گا آپ کی درخواست وزارت داخلہ بھیجتی جائے گی جوازات جانے سے پہلے فیس ادا کرنا ہوگی فیس ادا کر کے جوازات جائیں وہاں سے خروج نہائی ویزا جاری کروالے وزارت افرادی قوت نے اس سہولے سے فائدہ اٹھانے کے ذابطیں مقرر کیے ہیں غیر ملکی ملازم ڈیوٹی پر ہونا چاہیے اور اس کا ورک پرمیٹ یا اکامہ ختم ہو کیا ہو غیر ملکی ملازم نتاق والے نظام میں شامل ہونا چاہیے بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف قانون محنت کی اور کرونا اسو پیس کی خلاورتیوں کا نوٹس سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود کی تفتیشی ٹیموں نے ایک ہفتے میں قانون محنت کی دو ہزار سے زیادہ جبکہ کرونا اسو پیس کے حوالے سے ایک سو چھے سٹھ خلاورتیاں ریکارڈ کی ہیں سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت افرادی قوت نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں کی مارکٹوں اور تجارتی اداروں کی اکیس ہزار چھ سو چودہ دورے کیے جن میں قانون محنت اور کرونا اسو پیس کی خلاورتیوں کا نوٹس بھی لیا گیا مزید خبروں کی طرف بڑھیں گے ایس پیس کی خلاورتی پر شاپنگ مالز کو بند کرنے کا نوٹس سعودی وزارت اجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے کہا کہ اگر شاپنگ مالز کی انتظامیاں حد سے زیادہ لوگوں کو مالز آنے دے گی تو زوابط کے مطابق ان سے سختی سے نمٹا جائے گا ویب نیو سبق کے مطابق وزارت اجارت کے ترجمان نے مزید کہا کہ پوزشتہ چند دنوں میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ شاپنگ مالز میں سماجی فاصلے کے اصولوں کی خلاورتیاں ہو رہی ہیں حد سے زیادہ لوگ مالز میں داخل ہونے کی اجازت دی گئے جس سے سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا ترجمان نے مزید کہا کہ وزارت اجارت کی تفتیشی ٹی میں قانون پر عمل درامت کرنے میں کسی قسم کی نرمی نہیں کریں گی اور سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل نہ کرنے والے مالز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں بند کر دیا جائے گا واضح رہے کہ وزارت نے تجارتی مالز اور شاپنگ سینٹر کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے وہاں کسٹمر کی تعداد مقرر کر رکھی ہے جس سے زیادہ افراد کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تین شہروں میں مزید آٹھ مساجد آرزی طور پر بند سعودی وزارت اسلامی امور نے کرونا کے مسدقہ کیسے سامنے آنے پر سعودی عرب کے تین شہروں کی آرزی طور پر بند کیا ویب نیو سبق کے مطابق 48 دنوں میں سعودی عرب کے مختلف شہروں میں اب تک تین سو اکاسی مساجد میں کرونا کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد انہیں آرزی طور پر بند کیا گیا جبکہ سینٹائز کر کے تین سو چونسٹھ مساجد کو دوبارہ کھول دیا گیا بڑھیں گے کچھ سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق سعودی عرب کی انڈیا اور پاکستان کے لیے بھی اس ملکوں سمیت انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی برقرار ہے اس حوالے سے سرکاری سطح پر کوئی بھی اعلان نہیں ہوا موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ سوالات محصول ہو رہے ہیں جن کے جوابات ہم آپ کو اپنے بلٹن میٹ دیتے ہیں محمد حسنین نے ہم سے پوچھا ہے کہ فیملی وزٹ ویزا کو ایکسٹینٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے فیملی وزٹ ویزا کو ایکسٹینٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ویلیڈ میڈیکل انشورنس ہونی چاہیے اس کے بعد آپ جو ہے اپنے اپشیر اکاؤنٹ سے اپنے جو ہے متعلقہ فیز پی کرنے کے بعد جو کہ وزٹ ویزا ایکسٹینٹ کرنے کی فیز سو ریال ہوتی ہے وہ پی کریں گے اس کے بعد اپنی انشورنس کو ایکسٹینٹ کریں گے انشورنس کو ایکسٹینٹ کرنے کے بعد آپ اپنے اپشر اکاؤنٹ میں لاؤگ ان کرنے کے بعد وہاں پر ویزیڈ ویزا کو ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں اگر ویزیڈ ویزا ایکسٹینٹ کرنے میں کوئی پرابلم یا ایرر آتی ہے تو آپ اپنے اپشر اکاؤنٹ میں ڈاکومنٹ اینڈ میسنجنگ سرسیس میں جائیں وہاں پر اس کا سکرین شارٹ سینٹ کریں آپ کے مسئلے کو 24 سے 72 گھنٹوں کے اندر مجوزات کی طرف سے حل کر دیا جائے گا دیکھے چلیں گے آپ کو مزید خبروں کی طرف آپ کو بتائیں گے کہ مکہ ریجن میں طلاق کی شراب پانچ سال میں پہلی مرتبہ کم سعودی رب میں جدہ فلاحی انچمن المودہ نے کہا کہ گزشتہ پانچ سالوں کے مقابلے میں دو ہزار بیس کے دوران پہلی مرتبہ مکہ ریجن میں طلاق کی شراب کم ہوئی ہے الوطن اخبار نے ریپورٹ کے حوالے سے دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس تک طلاق کے عدد و شمار کا تناسب جاری کیا ہے دو ہزار سال سو چوبیس دو ہزار اٹھارہ میں پندرہ ہزار پانچ سو ترانوے دو ہزار انیس میں بارہ ہزار پانچ سو اٹھ سیٹ اور دو ہزار بیس میں پارہ ہزار چار سو بہتر طلاق نامیں جاری ہوئے ریاض سمیت کئی علاقوں میں آج بھی گردو گفار جاری رہنے کا امکان ہے سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ سعودی عرب کے بعض علاقوں میں گردو گفار کا سسلہ جاری رہنے کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت میں بھی کمی ہوگی ویب نیوز آجل کے مطابق محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کے بیان میں کہا گیا کہ ریاض مشرق ریجن اسیر الباہہ مکہ مدینہ میں اتوار کو گردو گفار کا سسلہ جاری رہے گا بعض مقامات پر گردو گفار شدت کے سبب حد نگاف بھی متاثر ہوگی یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جہاں ورات بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم